السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس آب دنیا پر سے ہمارے تمام ویورز کو ہماری میڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں دوستو بہت بہت خوش آمدید سو دوستو آغاز کرتے ہیں یہاں سے مارکٹ کی کیپٹلائزیشن کا جس میں آٹھ بلین ڈالر کا ایک بڑا اضافہ ہوا ہے دوستو بڑی مدت بعد مارکٹ کی جو کیپٹلائزیشن ہے وہ نائن ہنڈرڈ بلین کو کروس کر رہی ہے ورنہ یہ بدترین صورتحال تک جا سکتی تھی کچھ ماہرین کی دوستو اس وقت یہ رائے ہے کہ اب جو بٹکوائن کی مارکٹ ہے وہ سملنے جا رہی ہے لیکن اور آج تو خیر اس چیز کا بہت زیادہ شور تھا کہ بی ٹی سی کی مارکٹ اب کبھی دوبارہ سیونٹین تھاؤزن فائیونڈر تک نہیں جا سکتی سو دوستو یہ سارا کیاس ہے میں بلیو کرتا ہوں پرسنلی ٹوائلو اور کی ہماری ٹریڈ پہ یا چلیں چوبیس گھنٹے کے اندر بدلتی ہوئی صورتحال پہ مارکٹ میں جتنے بھی لوگ اس وقت پریڈکشنر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اگر مان لیں ان کی بات پوری نہ ہو تو مزہ تو تب ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو کوئی بقاعدہ اپنا مو بھی کالا کریں تو پھر بات کا مزہ بھی آتا ہے سو مو اٹھا کر آپ پریڈکشن کر دیں اور پورے نہ ہونے پہ آپ کو تھوڑی بہت شرم بھی نہ آئے تو یہ ایک خیر علیدہ بات ہے اب بات کرتے ہیں دوستو بی ٹی سی ڈومیننس میں ہمیں تھوڑی سی کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور ایک پوائنٹ میں آپ کو غور کروانا چاہتا ہوں تھوڑا سا پوائنٹ غور کیجئے گا صبح کی مارکٹ میں بی ٹی سی کے پرائز ٹونٹی تھاؤوزن ون ایٹی پہ رزسٹ کر رہے تھے اور مارکٹ کے کیپلائزیشن وہ سو سات نو سو سات بلینڈ ڈالر تھی اس وقت وہ انکریز ہو چکی اچھی خاصی اور بیٹکوائن کے پرائز اتنے کوئی خاص کمپ نہیں کر رہے تو یہ سرمایہ کاری کدھر آئی ہے سوال آپ کو جو آئے گا اس کا جواب میں آپ کو خودی میں بات کر کے اس کا ریپلائے کر رہا ہوں کہ اس وقت ساری کیپلائزیشن آرڈ کوائن کے اندر آ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرڈ کوائن میں پیسہ آنے کی وجہ سے آرڈ کوائن کے پرائزز بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں دوسری جانب ایتریم کے پرائز میں ٹویلو ڈالر کا اضافہ ہوا ہے دوستو اور مارکٹ رات کے سپہر ایک مرتبہ پھر سے تھوڑی سی بیٹر پوزیشن میں آ چکی ہے دوسری جانب بی این بی دوستو میں نے آپ کو دوستو ستائیس ڈالر پہ ریکمینڈ کیا تھا اور مارکٹ بی این بی کی ٹو ٹو ایٹ اور ٹو ٹو نائن کے قریب سرکولیٹ ہوتی رہی لیکن ہمارے بتائے ہوئے ٹارگٹ سے ایک دو ڈالر اوپر رہی اس کے مطابق بی این بی آٹھ ڈالر ٹریڈ کر گیا ہے ہاپفولی کہ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز کو فالو کیا ہوگا کہ اگر کبھی ایک دو ڈالر کا فرق رہ جائے تو آپ ٹارگٹ اجیب کر سکتے ہیں سو اگر آپ نہیں کر سکے تو اٹھ سو کے آگے جل کر بھی ہمیں موقع مل سکتا ہے سو دوستو ہمارے پاس ایکس آر پی اور بیٹکوائن کو لے کر کے کچھ نیوزز ہیں جو میں آپ سے سیپرٹی ویڈیوز میں شیئر کرنے والا ہوں اور آپ کو بقاعدہ ایک میکنیزم پروائیڈ کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ اب آپ نے ان کوائن میں ایک لونگ ٹرم کے لیے کیسے انٹری لے کر کے رکھنی ہے کیونکہ یہ واقعی آپ کو بہت ہی آنے والے دنوں میں آنے والے تین سے چار ماہ میں بہت ہی اچھا آپ کو مارجن دینے والے ہیں اور کرپٹو کی صورتحال بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو سولانہ کی تو سولانہ کے پرائز میں ہمیں اس وقت کوئی زافہ دیکھنے کو نہیں مل رہا سولانہ سٹرک ہے صبح کے اپ اینڈ ڈاؤن کے بعد سولانہ ہمیں سٹرک ہی دکھائی دیا دوسری جانب ڈوٹ سکس پوائنٹ ایٹی ایٹ سے سکس پوائنٹ ایٹی ایٹ پہ ہی کھڑا ہے کیپلائزیشن بڑی ہے لیکن ان کے پرائز نہیں پڑے سو یہاں پر کچھ تشویشناک صورتحال بھی ہے اور انٹری ہمیں کوئنز میں بڑی سوچ سمجھ کے لیے نہیں ہوگی اب بات کر لیتے ہیں دوستو ایو ایکس کے پرائز میں مزید ٹوئنٹی سیون سنٹ کا اضافہ ہوا ہے اور یونی سویپ ہمیں چار سنٹ کی کمی کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے مارکٹ میں دوستو ٹھہراؤں آنے کی وجہ سے اب کچھ کوائن کے پرائزی جو ہیں وہ سٹرک ہوئے ہیں اور خودی میں انتظار کر رہے ہیں کہ بی ٹی سی اگر مزید سٹیک کر جاتا ہے بیس ہزار آٹھ سو تک تو پھر یہاں سے پمپ ہوتا مجھے دکھائی دے رہا ہے ایسی کوئی صورتحال بن سکتی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں کریش کے جو ایلیمنٹس ہیں اس کو بھی اگنور نہیں کرنا اب بات کرتے ہیں دوستو لنک کی تو لنک کوائن جو ہے وہ ابھی تک چھ اشاری اٹھائی سپیس ٹرک ہے سکس پوائنٹ ونٹی ایٹ پہ اگر آپ میں سے کوئی بھی دوست لانگ ٹرم کے لیے چین لنک بائک کرنا چاہتا ہے سو دیز پرائز آر سپرب مطلب بہت ہی اچھے پرائز ہیں آپ اسے سکس پوائنٹ ٹرم پہ بائک کر لیں لانگ ٹرم کے لیے ایک اچھی ارننگ دیکھنے کو مل سکتی ہے دوسری جانب آر ٹرم جیسے کہ میں نے آپ کو روک رکھا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ آر ڈالر پہ آئے گا تو ابھی اس میں دس سینٹ کی کمی ہوئی ہے اگر آپ میں سے کچھ دوست فوری ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں کوئک تو آپ آر ٹرم میں ایٹ پوائنٹ نائنٹی کی ٹریڈ لے لیں یہ صبح کی مارکٹ میں آپ کو بیس سینٹ کی پروفٹ دے گا آپ اس سے ایک زیڈ لے سکتے ہیں دوسرا دوستو آپ کو میں لانگ ٹرم کے لیے یہاں پہ ایک کوئن رکمنٹ کروں گا نیئر نیئر کو آپ ابھی بائک کر لیں یہ آپ کو کسی بھی وقت دو سے تین ڈالر کی ٹریڈ دے سکتا ہے لانگ ٹرم میں اور ایکس ایم آر کو یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے دوستو تو ایکس ایم آر ون ٹوئنٹی فور پہ صبح کی مارکٹ میں بھی تھا اور ابھی بھی اس میں کوئی مومنٹ نہیں آ رہی اور آپ نے کیا کرنا ہے ایکس ایم آر پہ خاصی نظر رکھتی ہیں بی ٹی سی کے پرائز کو لے کر کے اگر بی ٹی سی کی پرائز بیس ہزار آٹھ سو صبح پمپ ہوتی ہے جس کا ہر کمپلیٹ ڈسکشن میں وہ گینڈل چارٹ پہ کروں گا تو آپ نے ایکس ایم آر کو کسی بھی صورت ون ٹوئنٹی تھری پہ نہیں چھوڑنا ون ٹوئنٹی تھری پہ انٹری لے کر کے ون ٹوئنٹی ایٹ پہ نکل جائیے گا پانچ ڈالر اس کی ٹریڈنگ ویٹس ہوگی زیادہ انتظار کریں گے تو پھس جائیں گے اب یہاں پر بات کرتے ہیں بی سی ایچ کی دوستو تو بی سی ایچ نے میں نے آپ کو سگنل دیا تھا ون او ٹو کا اور اس کی مارکٹ ون او ٹو پر ریزسٹ کرتی رہی انفورچنیٹی ایکزیکٹ ٹو مائی ٹارگٹ آپ اگر ٹریڈ نہیں لے سکے تو دوسری مارکٹ کے لیے اب آپ ٹارگٹ اپنے ذہن میں رکھئے گا ون او ٹری یا ون او ٹو پوائنٹ فیفٹی بھی کر سکتے ہیں یا آپ کو انشاءاللہ بی سی ایچ پھر اس مارکٹ میں ٹریڈ دے گا اور ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جو ہر مارکٹ میں بی سی ایچ میں انڈ کر رہے ہیں کیونکہ میسیجز ہمارے جو ایڈونٹ صاحب ہیں انہوں نے ہم سے کچھ اس کی اپ ڈیٹ دی تھی کہ دوست بہت زیادہ ارننگ کر رہے ہیں بی سی ایچ چیسو دوستو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور ٹارگٹ صرف عجیب کرنا ہی کام نہیں ہے جو آپ میند کرتے ہیں اور جو میں سگنل دیتا ہوں اسے پک کرتے ہیں یہ سبی کے بس کی بات نہیں ہے اب بات کرتے ہیں اے پی کی تو اے پی ای صبح کی مارکٹ میں چار نوے تک جات چکا تھا اور بعد میں چار اسی تک گیا تو ہیر بارہ سنٹ پروفٹ ہوئی ہے آپ اس میں سے کچھ ارن نہیں کر سکے فل جہاں پر تھا دوستو وہی پہ ہے تھیٹا بھی اور ایچ انڈی کی یہاں پر بات کرتے ہیں تو اس کے پرائز بھی سٹک ہے دوسری جانبہ بات کرتے ہیں کی سی ایس کی تو دوستو یہاں سے شروعات کرتا ہوں میں کی سی ایس کی کو کوئن کا دوستو یہ نیٹیو ٹوکن ہمیں ہر مارکٹ میں ایک ٹریڈ دیتا ہے صبح ایٹ پوائنٹ ایٹی پہ ایٹ پوائنٹ سیونٹی تک اس کی مارکٹ گئی اور پھر سے بیس سنٹ کی ہمیں پروفٹ دے رہا ہے دوستو یاد رکھئے گا کہ آج اگر آپ بیس بیس سنٹ کی اننگ کرنا سیکھ گئے تو کل کو بڑی اننگ بھی کر سکتے ہیں اور امپورٹنٹ جو نیوز ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کیسی ایس کو لے کر کے کہ کل آپ نے جو میں کیسی ایس کے اوپر اور کو کوائنٹ پہ ایک ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں بقاعدہ پوری تیاری کے ساتھ آپ نے وہ مس نہیں کرنی کسی بھی صورت اور سبھی اس کے جو کانٹنٹ ہوگا وہ آپ تمام دوستوں کی سمجھ لیں کہ فیوچر کے لیے ہے اور میں پرسنل ہی چاہتا ہوں میری اپنی خواہش ہے کہ میری تمام جو آڈینس ہے وہ کو کوائنٹ پہ ہے جن دوستوں نے کو کوائنٹ پہ پہلے ہی اکانٹ بنا رکھا ہے میں ان کو بھی کچھ ایسے بینیفٹ بتانے جا رہا ہوں کل کہ دوستو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کو کوائن اس وقت بائنانس کو کاٹنے کے لیے اس طرح کھڑی ہو گئی ہے مارکٹ میں کیا آپ کی سوچ ہوگی کو کوائنٹ نے اپنے سردھڑ کی بازی لگا دی ہے اس وقت اور اتنے پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے کو کوائنٹ کہ میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ شاید مجھے لگاتار آپ سے اس کے اوپراب ویڈیو بنانی پڑیں گی کو کوئنٹ پہ اور اگر آپ کی بھی یہی رائے ہوئی تو کمنٹ سیکشن میں آج رات ضرور لکھئے گا اور کل کی ویڈیو آپ نے کسی بھی صورت مس نہیں کرنی اور آپ کو یاد ہونا چاہے کہ کبھی بھی میں نے آپ کو ریکویسٹ نہیں کی اپنی انٹائر لائف میں لیکن میں ریکویسٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ دنیا میں صرف بائنانس یا کوئی اور ایکسچینج نہیں رہ گئی سو آپ کو کوئنٹ پہ پرسنلی بھی ورگ کر سکتے ہیں ویڈوال اور ڈیپوزٹ کے لحاظ سے ایک سپر ایکسچینج ہے اب بات کرتے ہیں دوستو ایک سی سی کی جو فور زیرو فورٹی فور کا ہائی لگا کر ہمارے تمام جو بائنگ کے سگنل تھے وہ پورے کر چکا ہے اب ہی گیش میں دوستو کہاں انٹری لینی ہے اس کا بھی میں سگنل آپ کو یہیں پہ پروائیڈ کرتا ہوں کہ آپ نے فور زیرو فورٹی ٹو پہ پہلی انٹری لینی ہے ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ نے کوئن ٹو ہنڈڈ ڈالر کا یا ہنڈڈ ڈالر کا بھی کرنا ہے تو اسے تھری پارٹ میں کیجئے گا اب آگے بڑھتے ہیں دوستو رون کوئن جو سٹرک ہو چکا تھا کل تک ٹو ٹین پہ وہ ٹو 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 ٹی سکس پہ کھڑا ہے اور کیو انٹی کی بات کرتے ہیں دوستو تو اس میں کوئی خاص آج کے دن ہمیں اضافہ دیکھنے کو نہیں مل رہا یہاں پر بیٹ بھی ایک لمحہ آگے چل کر کے سٹوپ ہو گیا ہے سو دوستو نیو کی بات کرتے ہیں تو نیو کو ایٹ پوائنٹ فورٹی فائی پہ سانگ چونک چکا ہے یہاں پر آپ نے نیو میں اگر ٹریڈ کرنی ہے تو نیو کا جو سگنل ہوگا دوستو وہ ہوگا ایٹ پوائنٹ تھرٹی ایٹ پوائنٹ تھرٹی سے ایٹ پوائنٹ ففٹی کے درمیان آپ کو بی سینٹ کی ٹریڈ ملے گی دوسری جانب جی ایم ٹی کی بات کرتے ہیں آج جی ایم ٹی دوستو نائنٹی نائن سینٹ کا ہائی لگا چکا ہے خوپ فولی جنہوں نے نائنٹی ڈال نائنٹی سینٹ پہ بائنٹ کی تھی ان کا یہاں پہ لوس ریکاور ہو چکا ہے اور وہ پروفٹ بھی گین کر چکے ہیں دوسری طرف دوستو یو ایس ٹی سی تیزی سے ڈاؤن فال کا شکار ہے اب اس کے اندر جتنا بھی پوم پانا تھا تین سو چار سو پانچ سو پرسنٹ وہ ختم ہو گیا اب اسے نیچے آ لینے دیں اگر یہ آپ کو ڈیریکٹ لی زیرو فور پہ دیکھنے کو ملتا ہے تو بائنٹ کیجئے گا ورنہ نہیں ابھی دوستو زل بھی سٹرک ہے آپ چاہیں تو اسے بائے کر کے رکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کو ایک پروفٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے دوسری جانب کیپ کیک اور کی ایس ایم یہ بھی کوئی خاص ٹریڈ دینے کا نام نہیں لے رہے تو دوستو ویڈیو کا تھامنیل تو خیر آپ نے پڑھ لیا ہوگا اب میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ جس کوئن میں آپ نے بالکل ٹریڈ نہیں کرنی جوج ہونے جا رہے ہیں بائیناس سے ڈی لسٹ اس کوئن کا میں آپ سے یہاں پر ذکر کر لیتا ہوں سو دوستو جی آر ایس کوئن کو جو بائیناس ہیں وہ ڈی لسٹ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے دوسرا کوئن ہے گو جی آو گو اور تیسرا کوئن ہے دوستو ن اے ایس یہ ایک میرے پاس کوئک رپورٹ تھی اور میں چاہتا تھا کہ ہمارے بیور تک یہ پہنچ جائے بات اگر آپ کے پورٹفولیو میں اس وقت جی آر ایس اس کے بعد این اے ایس یا جی آو گو یہ تین کوئن آپ کے پورٹفولیو میں ہیں تو کوشش کیجئے گا آپ اسے ابھی ہی سیل کر کے اپنے پیسے جو ہیں کنورٹ کر لیں کہ یو ایس ڈی ٹی میں کیونکہ بائیناس اسے ڈی لسٹ کرنے جا رہا ہے اور اس کے ڈی لسٹ ہوتے ہی یہ آپ کے پورٹفولیو سے غائب ہو جائیں گے غائب ہونے کے بعد نقصان کیا ہوگا کہ پھر آپ بائیناس کے ڈسیجن آنے پہ اور اس کے وقت کے آنے کے رحم و کرم پہ ہو جائیں گے سو اپنا ٹائم بچائیے گا ان تینوں کوئن سے اپنی جان چھڑا لی جائے گا اب بڑھتے ہیں جلی سے ایتھیریم اور بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ کی طرف جہاں پر اس کے صبح کے سپورٹ اور رزیسٹنس کی بات کرتے ہیں تو مارکٹ تھی نائنٹین تھاؤزن تھری فور ون اس کا سپورٹ لیول تھا اور اس وقت ہے نائنٹین تھاؤزن ایٹ ٹو تھری قریب فائیونڈر ڈالر اس کی سپورٹ جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے جو کہ بہت ہی اچھا سائنگ ہے اور اگر رزیسٹنس کی بات کریں تو رزیسٹنس مارکٹ کی آج رہی دوستو ٹوانٹی تھاؤزن فور سیونٹی تھری یعنی کہ صبح کی جو رزیسٹنس تھی وہ تھی ٹوانٹی تھاؤزن ٹو ٹو نائن سو اس کے اکورڈنگ مارکٹ نے رزیسٹنس میں بھی ٹو فورٹی ڈالر کا اپنے آپ میں اضافہ کیا آپ دوستو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اب مارکٹ ہمیں کیا رنگ دکھا سکتی ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کی مارکٹ جو تھی وہ ہمارے اوفیشل ٹائم کے مطابق اس کے بعد کریش کرنا شروع ہو گئی ایک مرتبہ پھر سے نائنٹین تھاؤزن سے یہ نیچے جا چکی تھی مطلب نائنٹین تھاؤزن فائیو انڈر کا ہاتھ لگا کر آئی میری طرف سے کریش کی دوستو پرڈکشن تھی سکس انڈر ڈالر کی کریش ہوا قریب سات سو ڈالر کا اور ریکووری تھی میری جانب سے پانچ سو کی تو مارکٹ نے ریکووری کی فائی فیفٹی سو وی آر ایکول اور جہاں پر جا کر دوستو مارکٹ پمپ کر سکتی تھی وہ لیول تھا ٹونٹی تھاؤزن فائیو انڈر کا مارکٹ وہاں پر ریزسٹ کر ہی نہیں سکی ٹھیک ہے تو جب اس نے ریزسٹ ہی نہیں کیا تو ہمارے ٹارگٹ جو تھے وہ تھوڑے سے پریشانی میں پڑ گئے لیکن کون سے ٹارگٹ جو ہم ریزسٹرز کو دیکھ کر لیتے ہیں لیکن جو ٹارگٹ ہم آپ کو کریش پر بتاتے ہیں وہ کوئن میں آپ سے ڈسکس کروں گا ان میں میں نے آپ کو دوستو ریکمنٹ کیا تھا سولانہ آج کی مارکٹ میں سولانہ آپ کو دوستو بیس یا تیس سینٹ سے زیادہ ٹریڈ نہیں دے سکا دوسرا کوئن تھا ایویکس اور تیسرا یونی سویب یونی سویب نے آپ کو ٹریڈ دی ہے پندرہ سینٹ کی اور ایویکس کی بات کریں تو اس نے دی ہے ففٹی فائف سیٹ کی اچھی رہی دوستو آج کی ورکنگ آپ بات کرتے ہیں نیکسٹ موو کی سو یہاں پر ہمیں دوستو پھر سے ایک مرتبہ ایک اچھی سپورٹ دیکھنے کو مل رہی ہے یہ دیکھیں یہ سپورٹ لیول اس کے بعد یہاں پر ہمیں بریش سپرنگ کینڈل دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اس کے ایک دم اس سے پہلے کہ وہ کینڈل بڑی ہوتی اگلی کینڈل بن گئی وہاں پہ بلش سپرنگ کینڈل بن رہی ہے اور ابھی اس کا امیج بلکل کلیر نہیں ہے اب بڑتے ہیں فور ورک کی کینڈل چارٹ کی طرف تاکہ ہم صبح کے لیے ٹریڈ لے سکیں سو دوستو اسے میکسیمم ایکسپینڈ کر دیتا ہوں میں اور ایک گھنٹہ اور ایڈ کر لیا اس میں یہاں پر دوستو مارکٹ پوری کھیچا دانی کا شکار رہی یہ وہ ٹائم ہے تقریباً ہماری ویڈیو سے تین گھنٹے پہلے جہاں بی ٹی سی کریش ہوا اور پھر سے اتنا ہی ریکاور کر گیا اور اب اسے تھوڑا سا ریورس کرتے ہیں سیم صورتحال یہاں پر بھی ہوئی ٹو ٹائم تھری ٹائم اور کریش کی جو کینڈل بن رہی ہے دوستو اسے تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتا ہوں سو دوستو مارکٹ جو ہے وہ انیس ہزار سات سو تک جا سکتی ہے انیس ہزار نائنٹین تھاؤزن سیون ہنڈر سو اگلا کریش جو ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو وہ ہے نائنٹین تھاؤزن سیون ہنڈر کا قریب چھے سو ڈالر کے قریب مارکٹ پھر سے کریش ہو سکتی ہے اور چھے سو کی ہی ریکووری ہوگی ایسا مجھے لگ رہا ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں اور ریزسٹنس لیول کی یہاں پر ہم بات کریں گے وہ ہمارا بلکل سیم ہوگا مارکٹ اگر ٹوانٹی تھاؤزن فائی ونڈر تک صبح کا آغاز کرتی ہے اپنا تو اس میں ہمیں پانچ سو ڈالر کا پمپ دیکھنے کو مل سکتا ہے اپ سائیڈ کی طرف اوپر کی چانب اور اس کی سٹرونگر زون بھی یہی ہوگی ٹوانٹی تھاؤزن فائی فیفٹی نوٹ فائی ونڈر فائی فیفٹی کیونکہ اب ریزسٹنس لیول کچھ چینج ہو رہے ہیں تو اسی کے ساتھ مارکٹ ہمیں پمپ ہوتی دکھائی دے سکتی ہے تو دوستو یہ لیولز آپ نے فالو کرنے ہیں اسی کے بعد آپ نے ٹریڈ کرنی ہے کس کوئن میں ابھی آج کی مارکٹ میں فیلال سولانہ کو اگنور کر دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے اے پی ای ایو ایکس اور تیسرا کوئن دوستو جس میں آپ نے ٹریڈ کرنی ہے وہ ہے ویوز ان تینوں کوئن کے علاوہ آپ نے کسی بھی کوئن میں ٹریڈ نہیں کرنی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اب کی مارکٹ میں صبح کی مارکٹ میں اچھی ٹریڈ دے سکتے ہیں سو آپ نے ویٹ کرنا ہے دو صورتوں کا ایک مارکٹ نائنٹین تھاؤزن اور سیون ہنڈرڈ تک آلے اگر مارکٹ یہاں پر نہیں آتی میں آپ کو دونوں لیول بتاتا ہوں کریش کا بھی اور پمپ کا بھی کریش آئے تو اس کوئن میں انٹر لینی ہے اور اگر صبح کا آغاز فائف نائنٹین تھاؤزن ٹوئنٹی تھاؤزن فائیونڈرڈ سے ہوتا ہے بیس ہزار پانسو سے تو یہ آپ کو لازم پمپ دکھائی گی یہ بات سین میں رکھیے گا اور اس وقت آلڈ کوئن کے اندر اچانک سے آپ کے پرائزز میں آپ کو اضافہ ہوتا دکھائی دے گا سو دوستو اب بڑھتے ہیں ایتریم کے گنڈل چارٹ کی طرح اگر بات کریں دوستو ایتریم کے رزیسٹنس اور سپورٹ ڈیول کی تو سپورٹ اس کی صبح کی مارکٹ کی تھی تھاؤزن ایٹی سکس اب ہے 11.16 سو اس کے اندر قریب 30 ڈالر کا اضافہ ہوا ہے سپورٹ بہت بہتر ہوئی ہے اور رزیسٹنس ہی 11.45 اور اس وقت مارکٹ آ چکی اپنی سٹرونگر زون پہ 11.54 اور 11.62 کا ہائی لگا کر آئی ہے اور میں نے آپ کو جب میکسیمم پمپ جو بتایا تھا اگر رزیسٹنس اسی کے اوپر قائم رہتی تو مارکٹ اس کی 11.90 تک کا ہائی لگا سکتی تھی لیکن ایسا ایتریم کرنے میں آج کے دن ناکام رہا کیونکہ بی ٹی سی ڈگ مگاتا رہا سو دوستو یہ آپ کے سامنے میں نے اس کی کینڈل اوپن کی ہے اور اس کے جو بلش کے اثرات ہیں وہ یہاں پر ختم نہیں ہو رہے ایک ہیمر ہیڈ بنی تھی جس سے مارکٹ میں لگ رہا تھا کہ پرائزز کے گریں گے 11.10 تک جا سکتے ہیں ہمارا ٹارگٹ اچھی ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا ایتریم میں فلال آج آپ ٹریڈ نہیں کر سکے یقیناً وہ دوست کر چکے ہوں گے جنہوں نے فیوچر ٹریڈ کی ہوگی یہاں پر دوستو بات کرتے ہیں ہم بلش کی تو بلش کا آخری سائن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے مارکٹ میں اب بڑھتے ہیں فور اور کینڈل چارٹ کی طرف سو بیور آپ کے سامنے اس وقت ایتریم میں فور اور کی کینڈل چارٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ قریب الیون ہنڈر تک مارکٹ دوبارہ سے جا سکتی ہے اگر گئی تو اگر گئی تو یہ یاد رکھے گا دن میں لیکن زیادہ تر ہمیں صرف بلش بلش انڈ بلش دیکھنے کو مل رہا ہے پورے کینڈل چارٹ پہ تو ایسا مجھے لگ رہا ہے دوستو کہ مارکٹ صبح کا آگاز اگر الیون ففٹی فائی سے کرتی ہے صبح کا تو اب مارکٹ آپ کو بارہ سو دس اور بارہ سو بیس کا ہائی دے سکتی ہے اچھا آپ نے کیا کرنا ہے اگر تو آپ کو صبح کی مارکٹ میں ایتریم اسی ریٹ پہ دیکھنے کو ملتا ہے قریب ساڑھے چھے سے سات بجے کے درمیان تو آپ نے ایتریم میں اسی کرنٹ ریٹ پہ آپ نے انٹری مار لینی ہے دو سو ڈالر کی ٹھیک ہے کرنٹ ریٹ پہ دو سو ڈالر کی انٹری مار لینی ہے اور آپ نے ٹوئل ٹوئنٹی سے ٹوئل ٹوئنٹی یا ٹوئل ہنڈر پہ آپ نے باہر نکل آنا اور اگر مارکٹ کریش کر جاتی ہے الیون ففٹی سکس کا آغاز نہیں ہوتا تو آخری لیول ہوگا الیون ٹین کا ایک ٹو ہنڈر کی انٹری تب مار لیجئے گا اور ایک مار لیجئے گا تھاؤزن نائنٹی پہ سو دونوں صورتوں میں ایتھیریم کمبیک کرے گا اور آپ ایک اچھی ارننگ کر سکیں گے ٹرینڈ مارکٹ میں فیلال اس وقت پولش کا آ رہا ہے باقی یہاں پر جو ہے دوستو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں آپ کو اپنے علم سے وہ چیز سکھا سکیں جو ہم نے خود سیکھی اور اس کا فائدہ لیا اور آپ تک وہ چیز پہنچے سو دوستو سٹرونگر زون ایتھیریم کی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت 1150 پلس ہے it's a good sign دوسری جانب بی این بی کی بات کرتے ہیں تو بی این بی آپ 230 پہ اب کی مارکٹ میں بائے کریں گے just ایک کوئن اور دوسرا کوئن جو آپ نے بائے کرنا ہے اس کو بیک اپ پہ رکھ لیجے گا اور آپ اس میں صرف پانچ ڈالر تک ارن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایکزٹ لے لیجے گا دوسری جانب ای ٹی سی نے دوستو ورک کرنا شروع کر دیا ہے ای ٹی سی میں انٹری 14.25 پہ لے کر کے آپ اس میں صرف 60 سے 70 سنٹ گین کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کے بعد اسے سیل کر دینا ہے سو دوستو اجادت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھے گا صبح تک اللہ حافظ